پاکستان کی مشہور اداکارہ بشرا انساری نے ریسینٹلی نادیا خان کے شوک اندر شرکت کی وہاں پر بات کرتے ہوئے بشرا انساری نے کہا کہ زیون مت بنایا کریں پیسے ویسٹ مت کیا کریں اگر آپ پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں آپ بزنس میں انویسٹ کریں آپ اس کو اچھی جگہ پر انویسٹ کریں اگر آپ کے پاس ابھی بھی بہت زیادہ پیسے ہیں تو آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کریں آپ لوگوں کو پڑھائیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈونیشنز دے رہے ہوتا ہیں جھوتے دے رہے ہوتا ہیں کپڑے دے رہے ہوتا ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پڑھائیں اگر آپ لوگوں کو پڑھائیں گے آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو وہ چار دیا اور جلیں گے وہ آگے لوگوں کو پڑھائیں گے اگر آپ ان کو کپڑے جھوتے دیں گے تو وہ زندگی میں بڑھ نہیں سکیں گے وہ وہی کے وہی رہ جائیں گے وہ آگے گروہ نہیں کریں گے تو سارے زندگی وہ کیا ہوگا مانگتے ہی رہیں گے اگر آپ پڑھائیں گے وہ پڑھ لکھ جائیں گے کچھ بن جائیں گے کچھ نہ کچھ کر لیں گے اگلی نسلوں کا فائدہ کریں گے اگر آپ ان کی پڑھائے پر فاکس نہیں کریں گے ان کو ویسے ڈونیشنز دیں گے جوتے دے دیا کپڑے دے دیا یہ دے دیا وہ دے دیا اس سے کیا ہوگا کہ وہ وہیں رہ جائیں گے گروت نہیں ہوگی وہ سارے زندگی آپ کے اگر ہاتھ پھلاتے رہیں گے اس کے ساتھ بشن ساری نے اپنا پرسنال ایکسپیرینس شیئر کیا انہوں نے کہا کہ کہنا نہیں چاہیے بڑے انہوں نے ہزیچیٹ ہوتے ہوئے بات کی کہ میں سٹوڈنٹس اڈاپ کرتی ہوں میرے جتنی اوقات ہیں میرے جتنی حصیت ہیں میں اس کے اندر رہتے ہیں وہ سٹوڈنٹس اڈاپ کرتی ہوں آپ سوزتے ہوں کہ سٹوڈنٹس کیسے اڈاپ کرتی ہیں پڑھائی کے لحاظ سے اس کو پروپر ہیلپ کرتی ہیں اس کو پڑھاتی ہیں اس کے سارے ایکسپینڈیچرز اٹھاتی ہیں بشنہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی کو نئی پڑھانے کی پیسے دے سکتے اتنی آپ کی حصیت نہیں ہے تو اس کو گھر پہ پڑھا لیں اس کو ٹوشن پڑھا دیں لیکن خدارہ لوگوں کو پڑھائیں لوگوں کو علم دیں کیونکہ علم ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے بات اب یہی تک چل رہی تھی اس کے جواب میں ہوسٹ نادیہ خان نے ایک بڑی عجیب سی بات کی نادیہ خان نے کہا مطلعہ یہ تو وہی بات ہوگی سوال چاول جواب گندوں اس طرح کی بات کر رہی ہیں بشن ساری تو آگے سے جواب میں نادیہ خان نے کہا کہ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں میرا تمام چینل والوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ خدارہ ڈرامے بند کریں ایسے شوز لگائیں ایسے شوز چلائیں تاکہ اس طرح کے ہوسٹ آئیں اس طرح کے اینکرز آئیں اس طرح کے لوگ آئیں ہمارے شوز کے جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں پلیز میں سب چینل سے ریکویسٹ کرتے ہوں کہ یہ جگت بازیاں مسکریاں بہت ہوگی سب بند کریں اس طرح کے شوز سامنے لے کر آئیں یہ بات جب ہوئی تو بشن سب نے بہت زیادہ پریز کیا کہ آپ بھی بہت اچھی سوچیں علم ایک شمعہ ہے علم حاصل کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کو پڑھانا چاہیے بشن سب نے بہت زیادہ پریز کیا ان کی تعریف کیوں ان کو داد دی لیکن اب بات آتی ہے نادیا خان کی تو نادیا خان کو لوگوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا کہ یہ کیسی بات ہے کس طرح کی یہ بری ہوسٹ ہے ان کو یہ نہیں پتا لوگوں کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے ان کے ساتھ بہیو کرنا ہے وہ بات کیا کرنی ہے جواب کیا دینی ہے اس کے ساتھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے شو میں بھی تو مسکریاں کر رہی ہوتی ہیں آپ اپنے شو میں بھی تو جگت بازیاں کر رہی ہوتی ہیں آپ باقی ڈراماز کو بند ہونے کا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ایک ٹی وی پیٹھ کے کیسے بول سکتے ہیں کہ ڈرامے بند کر دیں مسکریاں بند کر دیں اور اگر آپ نے کہنا بھی ہے تو ایک موقع کی نزاکت کو دیکھیں وہ بات کیا کر رہی ہیں آپ جواب کیا دے رہی ہیں خیر یقینا ناظرین آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے بشہ انساری کا اور نادیہ خان کا آپ کیا بشہ انساری کے بات سے متفق ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کپڑے جھوتے ڈونیٹ مت کریں بلکہ ان کو پڑھائیں ان کو سٹیڈی کروائیں تاکہ وہ آگے گروہ کر سکیں آگے علم کی شمہ جلا سکیں باقی لوگوں کو بھی پڑھا سکیں اور کیا آپ نادیہ خان کی بات سے متفق کرتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ٹی وی چینلز کو چاہیے ڈرامے بند کرتے ہیں شوز بند کرتے ہیں اس طرح کی موٹیویشنل شوز لگائیں صرف تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملیں آپ ان دونوں کی سٹیٹمنٹس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا آپ ان دونوں کی بات سے متفق ہیں اور اگر آپ متفق نہیں ہیں تو آپ متفق کیوں نہیں ہیں اس بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا